نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں منعکشی جوشی کرشی قانونوں کے خلاف کسانوں کے آندولن کا آج سولوہ دن ہے کسان لگاتار دلی کے بورڈر کو گھیر کر بیٹھے ہیں اور اب کسانوں کے آندولن کو ہائی جاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیش ویروہ دھی کام کرنے والے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے جیسے نارے لگانے والوں کی سپورٹرز کسانوں کے منچ کا استعمال کر رہی ہیں کسانوں کے منچ پر دلی دنگے کے آروپیوں کے پوسٹر لگے ہیں دلی کے ٹیکری بورڈر پر کسان یونین ہوگراہا گٹ نے یہ پوسٹر لگائے ہیں ان پوسٹر میں دلی دنگے کے آروپیوں عمر خالد شرجل امام اور خالد سیفی کو رہا کرنے کی مانگ کی گئی ہے یہ تفویر آپ دیکھئے اب یہ خالد کے تفویر کا کسان آندولن سے کیا لینا دینا عمر خالد کا کسان کے آندولن سے کیا لینا دینا لیکن اس منچ کو دیش دروہی افتعمال کر رہی ہیں دلی میں دنگا بھڑکانے والے ان چہروں کو کسانوں کے منچ پر آخر کیوں جگہ دی جا رہی ہے کسانوں کو بھڑکانے کی یہ سازش ہے یا پھر اس آندولن کو بھڑکانے کی سازش ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کسانوں کی لڑائی میں ان دیش دروہیوں کی رہائی کی مانگ کیوں کسانوں کا نام لے کر کسانوں کی آڑھ لے کر پھر سے دیش کا محول خراب کرنے کی سازش کرنے والے پورے ایکشن میں ہیں کسانوں کے آندولن میں شرجل امام اور عمر خالد کے سمرتن میں پوسٹر لہرائے گئے دیش دروہ کے الزام میں جیل میں بند شرجل امام اور عمر خالد کے سمرتن میں نارے لگائے گئے یہ ایک سازش کے تحت کیا گیا سریام کیا گیا دھرنے پر بیٹھے بھولے پھالے کسانوں کو بھی شرجل امام اور عمر خالد کے پوسٹرز تھما دیئے گئے کسانوں کو تو شاید پتا بھی نہیں ہوگا کہ آخر وہ کس کی تصویر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے پکش میں وہ نعرے لگا رہے ہیں آخر وہ کون ہے جس منچ کے نیچے کسان شرجل امام اور عمر خالد کے پوسٹر لے کر بیٹھے تھے اس منچ پر شرجل امام کے سمرتن میں کچھ کسان لے تھا نعرے لگا رہے تھے آپ اگر سنیں گے تو حیران ہوں گے مجھے لوگ سبیاجر مانچ بلوں میں ناظری کوئی کلہ کلہ بندہ حق نڑ جوڑاں گے تیرا دتا تینوں ایک دن موڑاں گے بہت مانے تینوں تیرا پورسی تے اس دیاں لتاں کٹھے ہوگے توڑاں گے سوچ اکاشا اچھی رکھ دے پربت ورگے جہرے کہ ٹی وی بھی پتہ بڑی آوے اسی بھورا نہ کبرا مانگے تو سنا اپنے کیف طریقے سے شرجل امام عمر خالد کے لیے پوفیٹر لہرائے گئے انڈیا ٹی وی سنبھلاتا ویجلکشمی اس وقت اس جگہ پر موجود تھی جہاں پر یہ پوفیٹر لگے ہوئے تھے آپ ان کی ریپورٹ دیکھئے کسانوں کا آندولن ہے پچھلے کافی دنوں سے کسان آندولن پر بیٹھے ہوئے ہیں دلی کے ٹکری وارڈر سے کچھ دور پر اس وقت ہم ہیں یہاں پر ایک پروٹیسٹ ہوا بھارتی کسان یونین ایک تا اگرہا جو گروپ ہے اس کا یہ پروٹیسٹ تھا اور اس پروٹیسٹ کو لے کر کانٹروورسی یہ کیے ہو گئی ہے کیونکہ یہ جو تمام پوسٹر آپ کو دکھ رہے ہیں اس میں جو تمام چہرے آپ کو دکھ رہے ہیں ان چہروں کے خلاف کافی سنگین دھاراؤں کے تحت ماملے درج ہیں اور اسی ان تمام چہروں کے ساتھ یہاں پر جو ہے پروٹیسٹ کیا گیا کسانوں کے اس پروٹیسٹ میں یہ تمام چہرے بھی دکھے یہ تمام پوسٹرز بھی دکھے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس میں سدھا بہردوج کا فوٹو لگا ہوا ہے گوتم نولکھا کا فوٹو لگا ہوا ہے ورنن گنزالویز ہیں ارون پریرہ ہیں ان سبھی لوگوں کے خلاف یو اے پی اے ایکٹ کے تحت جو ہے ماملے درج ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں کانٹروورشی ان کو لے کر کے ہے کیونکہ یو اے پی اے کے تحت ان تمام لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ درج ہیں اس کے علاوہ سرجل امال امام ہو عمر خالد ہو جن یو میں جو کانٹروورشی ہوئی اس کے علاوہ جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہیں وہ سنگین دھارہوں کے تحت جو ہیں وہ ماملے درج ہیں لیکن ان تمام لوگوں کے فوٹوز کے ساتھ جو ہے یہاں پر پروٹیسٹ ہوا اور اس کو لے کر کے کانٹروورشی جو ہے وہ ضرور کھڑی ہوگے کسی پہ بھی سرکار یو پی یو اے پی علاقو کر سکتی ہے یہ سبھی شوشل ڈیمو کریٹک ایکٹیویسٹ ہیں لیکن ایک آپ کا جو کسانوں کا پلٹفارم ہے اس پہ کانٹروورشی نہیں آ جاتی ہے اس تک کیونکہ بھارتی قانون کے تحت ان پر ماملے درج ہیں ہم کسان ہیں ہم نے جو کسان جو سرکار نے قانون بنائے ہیں ان سبھی قانونوں میں کیا کمیاں ہیں کسان بروڈی کے دنے قانون ہیں ان بودھی جو میں یہ وہ انٹیکچلز ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کسانوں کو بتایا ہے کسان آندولن میں ان کو رہائی کی مانگ کیوں مطلب کسان پر فوکس کریں کسان ڈیموکریٹ رائٹس کے لیے لڑ سکتے کسانوں کے کوئی ڈیموکریٹ رائٹس نہیں کسان ڈیموکریٹ رائٹس کے لیے لڑتے ہیں ان کے لیے لڑ رہے ہیں دکت اس بات یہ ہے کہ کسان نیتہ سے پوسٹرز کو صحیح بتا رہے ہیں کسان نیتہ درشن پال نے کہا کہ پہلے عمر خالد شرجل امام نے کسان آندولن کا سمرتھن کیا تو اب کسان انہیں سپورٹ کر رہی ہیں حالانکہ راکیش ٹکیٹ نے دنگے کے آروپیوں کے پوسٹر کو گلٹ ٹھہرایا کسان سنگٹنوں کے لوگوں کے پر بھی کیس ہے اور دیش میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ سرکار ٹھیک ہی کرتی ہے دیش میں بہت سارے سنگٹنہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کرتے ہیں دیش میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی کلم اور جن کی بھاشن جس کے گیت سے جس کی ایکٹنگ سے سرکار کہتی ہے کہ سرکار کے پکشتہ نہیں ہے اور سرکار کوئی بھی ہو کسی سٹیٹ کی بھی ہو سکتی ہے سینٹر گورنمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کو وہ چھپ کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون جیسے یو اے پی آیا ہے پوٹا تھا ٹاڈا تھا سینٹر یہ انگریز لوگ تھے انگریزوں نے ایسے قانون بنائے تھے تو سرکار جب یہ انڈیموکریٹک کام کرتی ہے کون بولے گا اس کے اقلاع شرجل امام اور عمر خالد کی بات ہو رہی ہے کی بھی تصویروں میں وہ بھی تھے بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ مارچ ہوئے سی اے کے خلاف پنجاب میں اور آپ کو جانکاری ہوگی کہ اس میں سب سے زیادہ کسان سگھٹنوں کی ہوتی تھی ان سی آر کے خلاف سی اے خلاف اب جب کسان سگھٹن یہاں بھی آئے تھے دلی میں تو وہ کسان سگھٹنوں نے اگر اس سمیں کیا ہے تو وہ جو مومنٹ کے لوگ ہیں اگر کوئی تو ان کو اگر جھوٹے کیسوں میں سرکار کرتی ہے تو وہ اتنا تو اٹھائیں گی بھی جھوٹا کیس ہے گلت کیس ہے وہ گلت واپس لگا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے تو پون روپ سے کھنڈن ہے کسان منصف پہ اس طرح کے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ کسان کو سر جل کو جانتا کسان کانون کو تو جانتا نہیں سر جل کو جانتا ہمیں نہیں پتا کون ہے لیکن اگر کچھ ایسے ایلیمنٹس آ رہے ہیں اندولن کے بیچ میں کیونکہ باقاعدہ ایک سٹیج بنا ہوا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ باقاعدہ ایک سٹیج بنا ہوا ہے اور اس سٹیج کے اوپر کچھ بینر پوسٹر لگائے گئے ہیں جس میں نہ کہ وہ شرجل امام بلکہ دلی دنگو یا اس کے علاوہ جو پورا دلی کو ساجس جو ہوئی تھی ان لوگوں کے پوسٹر لگائے گئے ہیں اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اندولن کا ایک مددہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو رہا کرو تو آپ نے دیکھا تصویریں کچھ لہرہ رہی ہیں کچھ کسان اس کا سمرتن کر رہے ہیں حالانکہ کچھ کسان ایسے بھی ہیں جو اس کا ویروت کر رہی ہیں ہر ایک رپورٹ اس کسان آندولن سے جڑی ایسی آ رہی ہے جو حیران کر رہی ہے اب سوال ایسے میں یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کسان آندولن کا آج پندرہوہ دن ہے ابھی بھی دلی کے بارڈر پہ ہزاروں کی سنکھیا میں کسان اپنی مانگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے ابھی تک وہ بے نتیجہ نکلے کوئی سمادھان ابھی تک نہیں نکلا ہے کسان جو ہے اپنے آندولن کو اور تیج کرنے کی بات کیا چکے ہیں ہمارے ساتھ تمام لیڈرز ہیں یہاں پہ کسان ہیں یہاں پہ ان سے ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اب آگے کیا اس آندولن کی دشا دشاہ ہوگی اور کتنی امید بچی ہے کہ کوئی سمادھان ہو سکتا ہے اور کب تک چلے گا یہ آندولن اس بارے ہم بات کرتے ہیں ساڑھا دیش ترقی کرے سوامی نادھان رپورٹ لاغی کو آرکے تے سارے سٹیٹائیں لاغو کرو تاں کہ کسان نو صحیح مولو میرے سکے کسان کسی آر ہوگا تا ساڑھا دیش کسی آر ہوگا ہاں جی سر آپ تمام لوگوں کو لیڈ بھی کر رہے ہیں سہیوک دے رہے ہیں یہاں پہ کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی آندولن اب کس دشاہ میں جا رہا ہے کسان میں دور سنگار سمیٹی پنجاب جیلا آمر سار کا دیکش لکھ وندر سنگھ وریام ننگل بہ رہا ہوں جو جو آئے اندولن چل رہا ہے یہ بہت ہی بڑیا ایک شید کی دشاہ میں چل رہا ہے اس میں کوئی دور ہے نہیں ہے ایک چیز جو اس میں کل ایک تصویر آئی ہے کہ ٹیکری بارڈر سے پیچھے ایک سٹیج کے پاس میں بہت سارے لوگوں کے پاس میں سرجل امام اور باقی لوگوں کے پوسٹر تھے آتھ میں اور ان لوگوں کو رہا کرنے کی بات کیا لگ رہا ہے کہ یہ دشاہ بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کہ گلت روپ بھی آیا ہے ہمارے لوگ کتنے سترک ہیں کہ اس کی جو بھی جو پھواہ پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں جاناں سرارتی انصروں کو بیچ میں ڈالنے جا رہے ہیں ہم نے پوری اپنی سکورٹی ٹائٹ کر کے رکھا ہے کہ کسی قسم کا بھی ایسا جو ہاں محول نہ بانے پائے تو جو جو بھی کرتے ہیں ان کا وہ جو ہم پکڑتے ہیں وہ سامنے آجتا ان کا چیرہ ننگا ہو جا رہا ہے کل ایک ویڈیو جا باہر آیا ہے ٹیکری بورڈر سے پیچھے ایک سٹیج تھا جہاں پہ سرجل امام اور باقی لوگوں کے پوسٹر لگے ہوئے لوگ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا آندولن جس دشاہ میں جا رہا ہے اس سے بھٹک سکتا ہے اس طرح کی نہیں بلکل نہیں بھٹکے گا دیکھو ہمارے ڈسپلنالے لوگ ہیں بلنٹی آر ہمارے لگاتا ڈوٹی کرتے ہیں بلکل کوئی بھی ایسا آدمی ہمارا جو کسان آئے ہے نرول کسان ہے اس میں کوئی سیاسی بندہ ہے ہم اس کو سٹیج میں میں نہیں بولنے دیتے کسان جو جتے بندی ہیں نا بہت سوجوان لوگ ہیں بہت زیادہ سوجوان لوگ ہیں آپ نے دیکھا یہاں کیسے بچار کرتے ہیں کیسے باتیں کہتا ہے سٹیج کے اوپر آپ سنتے ہیں وہ دو چار لوگ کو یہ بہروبی ہو گیا وہ لگ باتا ہے کیا لگتا ہے کہ کس طرح حضرت کا سمادھان نکال پائیں گے بھائی صاحب ہم تو شانتی بھون بیٹھے ہیں ہم تو شانتی بنائے رکھیں گے ہمارے جو اپنے جتنے میں کسان ہیں جہی روز بھو رہے ہیں شانتی رکھو جہی شانتی سے نیالے کے جائیں گے تو بس شانتی بنائے گے رکھیں سینئر لوگ ہیں ان لوگوں کو کہنا ہے کہ نہ تو ہمیں کرونا سے خوف ہے اور یہ نہ آندولن کمزور ہونے جا رہا ہے تمام تیاریوں کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں اور جب تک مانگ نہیں ماننی جاتی ہے تب تک یہ آندولن جاری رہ گا تو بیٹھے سولہ دن سے لگاتار کسان آندولن کر رہے ہیں اور سولہ دن سے پولیس والے بھی لگاتار ڈیوٹی پر تینات ہیں اور اب پولیس والوں کی جان پر بھی سنکٹ من رہا رہا ہے کس کا سنکٹ ہے یہ بتائیں گے آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد